بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایڈی الیکٹر کی یوٹیوب چینل کے ساتھ میرا نام ہے دیل عباس پیارے دوستو آج کی ویڈیو میں آپ جانیں گے کہ ڈبل وائر کے ساتھ یو پی ایس کی وائرنگ کس ریکی سے کی جاتی ہے دوستو اس سے پہلے میں نے آپ کو سنگل وائر کے ساتھ یو پی ایس کی وائرنگ کا مکمل طریقہ کار بتایا تھا میرے چینل پر ویڈیو موجود ہے آپ وہ جا کر ویڈیو دیکھ سکتے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم ڈبل وائر کے ساتھ اس کی وائرنگ کا مکمل طریقہ کار جانیں گے تو ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے انشاءاللہ ہم بالکل آسان طریقے سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا اور اسے کی ساتھ ہی ہم اس ویڈیو کے اندر ان ٹاپک کو بھی کور کرنے کی کوشش کریں گے تو میرے چینل کو دیکھنے والے نئے دوستو سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کو دبا دیں تاکہ آئندہ بھی آپ کو ایسی ویڈیو دیکھنے کو ملتی رہیں تو مین سیپلائی کو میں نے کر دیا ہے آن تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بورڈ کے اوپر موجود ہماری انڈیکیٹر لائٹ بھی آن ہو چکی ہے اب یہ بورڈ میں صرف وابٹ کی سیپلائی آ رہی ہے تو یو پی ایس کے کننشن کرنے کے لیے ہم نے اس کے اندر کچھ تبدیلی کرنی ہے دوستو تو بورڈ کے اندر یو پی ایس کا کننشن ہم نے کچھ اس طریقے سے کرنا ہے کہ ایک ساکٹ اور بلپ کو ہم نے یو پی ایس کا کرنٹ دینا ہے تو یہ جو ہمارا سوچ ہے یہ ساکٹ کا ہے اور اس کے ساتھ یہ سوچ ہے ہمارا ہولڈر کا ہے تو اس طریقے سے ہمارا جو یہ والا حیث ہوگا اس کو ہم نے یو پی ایس کی اوپر کرنا ہے اور اس جسی کو ہم نے وابٹ کی اوپر ہی رہنے دینا ہے تو اس طریقے سے اس بورڈ کے اندر ہمارے دو طرقے کننشن ہوں گے ایک واپٹر کی اوپر رہے گا اور دوسرا ہمارا یو پی ایس کی اوپر کام کرے گا دوستو تو سب سے پہلے ہم نے اس کی بائک سیٹ سے اس کے کنیکشن کو سمجھنا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری جو مین وائر ہے وہ اس وقت یہ فیوز کے اندر آ رہی ہے تو یہاں پہ ہمارا یہ فیس آ رہا ہے فیس وائر کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ اس کو جیسے آپ ٹیسٹر لگائیں گے تو ٹیسٹر کے اندر موجود لائٹ گلو کرے گی تو اس پوائنٹ سے ہمارا فیس آؤٹ ہو کہ اس انڈیکیٹر کے اندر جا رہا ہے اور فیوز سے یہ آؤٹ ہوتا ہوا ان تو انہیں سوچ کے ایک ایک پوائنٹ کے اندر ہم نے فیس کو پہنچا دی ہے تو اس طریقے سے بورڈ کے اندر جو ہمارا فیس کنیکشن ہے وہ مکمل ہو چکا ہے تو یہاں پہ ہماری نیٹو لین ہے یہاں سے ہوتی آلڈر میں جا رہی ہے اور یہاں سے ہوتی پھر دونوں ساکٹ کے ایک ایک پوائنٹ کے اندر ہماری نیٹو لوا جا رہی ہے دوستو تو یو پی ایس کی وائرنگ کرنے کے لیے ہمیں یالو کلر کی وائر کا استعمال کریں گے یا تو وائٹ کلر استعمال کیا جاتا ہے یا پھر یہ یالو کلر استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ پھر اس کو سمجھنے میں آسانی رہتی ہے تو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ہمارا سوچ ہے یہ ہمارا سالڈر کا ہے اور یہ جو سوچ ہے یہ ہمارا اس ساکٹ کا ہے تو اس طریقے سے آپ ان کو ہم نے یو پی ایس کا کرنٹ دینا ہے جیسا کہ میں اپنی سابقہ ویڈیوز کے اندر آپ کو بتا چکا ہوں کہ جن چیزوں کو ہم نے یو پی ایس کے اوپر چلانا ہوتا ہے ان کے اندر جو پہلے سے ہمارا موجود واپٹا کا کرنٹ ہوتا ہے اس کو آپ نے ختم کر دینا ہے تو یہاں سے میں اس وائر کو کار دیتا ہوں اب ان دونوں سوچ کے اندر ہمارا جو واپٹا کا کرنٹ ہے وہ ختم ہو چکا ہے تو اس وائر کے پیس کو بھی میں نے اس سوچ کے اندر سے نکال دینا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان دونوں سوچ کے اندر ہماری ایک وائر موجود ہے جس کے ذریعے دونوں سوچ آپس میں شارٹ ہیں تو اب ان دونوں سوچ کے کسی بھی ایک پوائنٹ کے اندر آپ نے اس یو پی ایس کی وائر کو لگا دینا ہے تو میں کسی بھی ایک پوائنٹ کے اندر اس یو پی ایس کی وائر کو لگا دیتا ہوں دوستو تو یہاں تک ابھی ہم نے جو کنیکشن کی ہے اس کو سنگل وائر یو پی ایس وائرنگ کا نام دیے جاتا ہے جس کے اندر ہم جو فیس ہے وہ یوپیس سے لیتے ہیں اور جو ہمارا نیوٹل ہے وہ ہم وابٹہ والے ہی استعمال کرتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے صرف فیس کو لگا ہے اور جو ہماری یہ نیوٹل ہے یہ ہم یہ وابٹہ والی اس کے اندر استعمال کریں گے جو کہ یہ جو وائرنگ ہوتی ہے ہمارے گھروں کے اندر عموم ہے کی جاتی ہے لیکن آج کی ویڈیو میں ہم نے چونکہ دبل وائر کے ساتھ اس کا کننیکشن کرنا ہے تو اس طریقے سے ہم نے اس کے اندر کچھ اور مزید بھی تبدیلی کرنی ہے چونکہ اب اس بورڈ کے اندر جو ہماری نیوٹل وائر ہے وہ اسے بھی کے اندر کامن ہے تو اس لیے ہم نے اس ساکٹ کے اندر جس کو ہم نے یوپیس کا کرنٹ دینا ہے اس کے اندر سے اس نیوٹل کو بھی نکال دینا ہے تو یہاں سے میں نیوٹل کو نکال دیتا ہوں اور اس ساکٹ کے اندر سے بھی میں اس نیوٹل کی پیس کو نکال دیتا ہوں جس کو ہم نے وابٹہ پہ ہی رکھنا ہے تو جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ نیوٹرل کو بلکو میں انڈسکنیٹ کر دی ہے اب ہمارا جو یہ انڈیکیٹر کے اندر سے جا رہا ہے نیوٹرل وائر کا پیس ہولڈر کے اندر اس کو بھی ہمیں اس کے ہولڈر کے اندر سے نکال دیتے ہیں دوستو تو اب ایک چھوٹا سا وائر کا پیس لے لینا ہے اور اس کو اس ہولڈر کی پوائنٹ کے اندر لگا دینا ہے تو اس پوائنٹ کے اندر میں اس کو لگا لیتا ہوں یہاں سے لگانے کے بعد اب ہم نے اس ساکٹ کے پوائنٹ کے اندر لگانا ہے جس ساکٹ کو ہم نے یو پی ایس کے اوپر کرنا ہے تو یہ ہمارا نیوٹل کامن ہو جائے گا ہولڈر اور اس ساکٹ کے اندر اب اس کے بعد ہم نے اس نیوٹل وائر کو اسی ساکٹ کے اندر لگانا ہے دوستو یہ جو ہماری نیوٹل وائر ہے یہ ہماری یو پی ایس کے اندر سے آ رہی ہے فیز کو ہم پہلی سوچ کے اندر لگا لے ہیں اب نیوٹل کو ہم نے اس ساکٹ کی اسی پوائنٹ کے اندر لگا دینا ہے جی دوستو تو اس بورٹ کے اندر ہماری جو یوپی ایس کی ویرنگ تھی اس کے کنیکشن مکمل ہو چکے ہیں لیکن ابھی جو اس کے اندر ہم نے وابٹر کے کنیکشن ڈسک کنٹ کیے تھے ان کو دوبارہ بحال کرنا ہے تو ایک اور وائر کا پیس لے لینا ہے جو کہ ہماری یہ نیوٹل ہوگی تو اس وائر کو پیس کو ہم نے اس ساکٹ کی اندر لگانا ہے جس کو ہم نے وابٹر کے اوپر ہی رکھنا ہے تو اس پوائنٹ کے اندر میں نے اس نیوٹل وائر کو لگا دیا ہے اب اس کے بعد اس وائر کی دوسری سرے کو آپ نے اس انڈیکیٹر لائٹ کے اندر لگا دینا ہے کیونکہ یہ جو ہماری انڈیکیٹر لائٹ ہے یہ بھی ہماری وابٹر کے اوپر ہے تو یہ جو ہماری مین نیوٹل وائر ہے وابٹر کی اس کو بھی اسی پوائنٹ کے اندر لگا دینا ہے تو اس طریقے سے ہمارا جو نیوٹل وائر کا کنیکشن ہوگا وہ انڈیکیٹر سے ہوتا ہوا ساکر تک پہنچ جائے دوستو تو UPS کے کننکشن کرتے وقت آپ نے پلک کے اندر جو وائر رگانی ہے ان کو بہت دیان سے لگانا ہے تو جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس یہ ایک 3 پن پلک ہے تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ ہمارے یہ فیس وائر ہوتے ہیں اس کو آپ نے ہمیشہ اس رائٹ سائٹ پہ لگانا ہے اس طریقے سے اگر آپ کریں گے تو جو آپ کی رائٹ سائٹ بنے گی اسی آپ نے پوائنٹ کے اندر اس فیس وائر کو لگانا ہے اور نیوٹل کو آپ نے دوسری پوائنٹ کے اندر لگانا ہے تو اس بات کو آپ نے ہمیشہ ذہن میں رکھنا ہے اور اگر آپ پلک کو الٹا کر کے دیکھیں گے تو اس کے اوبر L اور N بھی لکھا ہوا ہوتا ہے تو یہاں پہ شاید آپ کو نظر آ رہا ہو یہاں پہ ہمارا L لکھا ہے L کا مطلب ہوتا ہے لائن تو یہاں پہ N لکھا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے نیوٹل تو اس لئے آپ نے کنیشن کرتے وقت ان دونوں بات کا خاص کیا رکھنا ہے L پہ آپ نے فیس لگانا ہے اور N پہ آپ نے نیوٹل وائر لگانی ہے تو چلے آپ اس بلک کو میں UPS کے اندر لگا لیتا ہوں پھر اس بورڈ کی فائنل ٹیسٹنگ کر کے دیکھتے ہیں کہ ایک بورڈ کے اندر ہمارے وابٹہ اور UPS کے کنیشن کے طریقے سے کام کرتے ہیں تو اولڈر کے اندر میں اس بلپ کو لگا لیتا ہوں جس کے اندر ابھی ہم نے UPS کا کنیشن دیا ہے تو اس کے بعد مین سپلائی کو بھی کر دیتے ہیں آن پھر اس کی ٹیسٹنگ کر کے دیکھتے ہیں تو مین سپلائی کو میں نے آن کر دی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انڈیکیٹر ہماری آن ہو چکی ہے ابھی ہمارا اس کے اندر وابٹہ ہی چل رہا ہے تو کچھ دوستوں کو سوال ہوتا ہے کہ جن چیزوں کو ہم نے UPS کا کرنٹ دی ہوتا ہے کیا پھر وہ وابٹہ کے اوپر نہیں چلتی تو ان کا جواب یہ ہے کہ جب تک بورٹ کے اندر وابٹہ کی سپلائی موجود رہ گی وہ چیزیں وابٹہ کی اوپر ہی چلتی رہیں گی جیسی وابٹہ کی سپلائی بند ہوگی پھر وہ چیزیں UPS کی اوپر آٹومیٹک انوارٹ ہو جائے گی تو اس طرقے یہ UPS کام کرتا ہے تو اب جیسی مین سپلائی کو میں آف کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بورٹ کے اندر ہماری جو انڈیکیٹر لائٹ تھی وہ بھی بند ہو چکی ہے تو وابٹہ والے حصہ ہمارا بند ہو گیا ہے لیکن جو حصہ ہمارا UPS کی اوپر تھا وہ چال رہا ہے تو اس طرقے سے بورٹ کے اندر ہمارے UPS کے کنیکشن کام کرتے ہیں دوستو تو امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو میں آپ نے UPS کی وائرنگ کے حوالے سے جو معلومات میں نے آپ کو بتائیے کافی پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیے کریں اس سے ہماری حوصلہ افضائی ہوتی ہے اور ہمارا بھی دل کرتا ہے آپ کے لئے روزانہ اچھی سے اچھی ویڈیو لانے کو تو نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ بیل آئیکن کو دبا دیں انشاءاللہ آئندہ بھی آپ کو وائرنگ سے متعلق ویڈیو دیکھنے کو ملتی رہیں گی اپنا بہت سارا خیار رکھی گا تب تک کے لئے اللہ حافظ